یہ دیکھیں میوز یہ منہ سلوائے ہیں یہ ہمسائیوں نے ہمیں بیجے بلیک پیپر کالی میرچ نمک نمک یہ دیکھیں جی بیسر ہم نے مکس کر لیا دہی کے اندر اب تڑکہ مرہ تیار ہو گئے تڑکے کے اندر ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے لہذا آپ کو میشہ خوش رکھیں اور اپنے عفض و مان میں رکھیں یہ سب سے پہلے آج آپ سب لوگوں کو میری طرف سے شب برات مبارک ہو تو میری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اس مبارک رات کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی خواہشیں پوری کرے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے نصیب اچھے کرے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو دھیروں خوشیاں دے خواہشات کو پورا کرے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اشب برات ہے تو میں آج یہ ولوگ بس بنانا نہیں چاہتی چاہتی پھر میں نے کہا کہ چلے بنا آئی لیتے ہیں چھو سبرا لیتے ہیں تو لیانس میں یہ کڑی بنا رہی تھی تو آج یہ ویسے ختم مگہرہ میں نہیں گلوایا ویسے ہم اہل سنت ہیں اللہ کا شکر لیکن میں کہیں کہیں جاہا کہ میں اہل حدیث کو بھی فولو کرتی ہوں ان کی بات بھی مانتی ہوں تو جہاں بھے وہ اہل حدیث کو مانتی ہوں جہاں بھے اہل سنت ٹھیک ہوتے ہیں وہاں بھے اہل سنت کو مانتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم بیسیکلی جو ہے ہم اہل سنت ہیں تو ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں ختم وغیرہ لیکن میں نے ختم بھی دلوایا فرزہ فنانشل پرابلم ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جو یہ تکلیفیں ہیں یہ مسیبتیں ہیں یہ جو پریشانی ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے تو آج آپ لوگوں نے نہ میرے لئے دل سے دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری پریشانیاں ختم کرے مجھے دھیروں خوشیاں دے اللہ تعالیٰ ہمارے جائز جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرے اور میرے جو دل میں خواہش ہے وہ ضرور پوری کرے اور جن لوگوں نے مجھے تکلیف پنچائی ہے جن لوگوں نے مجھے دکھ دیئے ہیں مارا معاملہ میرا اللہ تعالیٰ پر ہے تو باقی آج کا دن ہے ماں بہت زیادہ آ رہی ہے کیونکہ شبے پرات ہوتی ہے جب ایسے تہوار ہوتے ہیں تو ماں باب تو یاد آتے ہی ہیں ماں بہت یاد آ رہی ہے اس کی کمی بہت فیل ہوتی ہے کاش میری ماں ہوتی ہے بیٹا کہہ کے بلاتی ماں لفظ بولے وہے صدیوں ہی بیٹھ گئی ہیں یاد ہی نہیں پڑتا کہ کب ماں زندہ تھی ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کے دکھ سکھ کا سانجی ہوتی ہے اور ماں کو بندہ اپنا دکھ جب سنا دیتا ہے تو بندہ بڑا ہلکا فلکا سا ہو جاتا ہے لگتا ہے کہ جیسے سارے دکھ ہی ختم ہو گئے ہیں تو ماں ایسی نعمت ہے لیکن بس یہ ہے کہ ہم اس نعمت سے محروم ہیں نہ ہماری ماں ہیں نہ ہمارے باپ ہیں تنہا اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے بس دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہمارے حالات بدل دے ہمیں دیروں خوشیاں دے تو اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں بنانے کا تفیق عطا فرمائے تو کڑی بنا رہی تھی اس لیے میں نے نا پہلے بات میکی میں نے کہا چلو میں کڑی کا تڑکا لگا لوں تو پھر اس کے بعد ہی بات سٹارٹ کرتے ہیں تو باقی ویس آپ لوگوں نے بتانے ہے کہ آپ لوگوں نے ختم دلوایا ہے یا نہیں دلوایا یا ابھی تک میرے گھر میں بھی کسی نے کچھ نہیں بھیجا تھوڑی سکھائش تو ہوتی ہی تو ہمارے گھر میں بھی خلوہ بھیجے ویسے تو ہم بنا آکے کھاتے ہی رہتے ہیں بس وہ جو کسی کی گھر سے آتی ہے نا چیز اس کا اپنا ہی مزا ہوتا ہے وہ تھوڑی سی چیز ہوتی ہے وہ دلچتے کھائیں آپ لوگوں نے بھی کچھ نہیں بھیجا کاش آپ لوگ ہی کوئی خلوہ بھیجے تھے اٹلیس ہم خواد رہے ہوتے ہیں اپنی گھڑی بنا رہے ہیں اور میں آنا میں چاہ رہی تھی انشاءاللہ اللہ اللہ کے خضل و کرم سے اللہ اللہ نے طفیق دی تو میرا ارادہ ہے کہ میرا آت کا عبادت بھی کروں گی پاکستانی بیٹھتے ہیں اپنی جگہ ہیں لیکن میں عبادت بھی کروں گی لیکن میرا جو مائنڈ تھا میرا تھا کہ میں کل کا روزہ بھی رکھوں گی لیکن یہاں پہ جب ہم کھولتے ہیں نیٹ کھولتے ہیں تو وہاں پہ جی ہر مال بھی جو ہے وہ اپنے مسئلہ سنا رہا ہوتا ہے کوئی کہتے ہیں روزہ رکھنا ہے کوئی کہتے ہیں روزہ نہیں رکھنا بنتا تو اتنی کشم کشم ہے کو سمجھ نہیں ہوتی کس کی بات مانے اور کس کی نہ مانے تو میں نے کہا جائے سارے اپنے اپنے جگہ پہے لیکن ہم نے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے نا اگر اللہ تعالیٰ نے تفیق دی تو ضرور انشاءاللہ روزہ رکھیں گے تو باقی دن سارے اچھے ہوتے ہیں دن سارے مبارک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھی ہوئے ہیں لیکن شبہ براہت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے خاص دن ہیں اس دن کو ہمیں عبادت کے ساتھ منانا چاہیے نہ کہ ہمیں پٹا آخے بجانا چاہیے ہیں عبادت کریں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت میرا آت گزاریں تو یہ بس میرا مشن ہے باقی آپ لوگ بہت اچھے ہیں آپ لوگ مجھے اچھا سپورٹ کر رہے ہیں اور میں آپ لوگوں سے بس خصوصاً خصوصاً یہی میں پھر سے آپ سے ریپیسٹ کروں گی کہ آپ لوگوں نے آج کے دن میرے لیے بہت زیادہ دعا کرنی ہے دھیر سری دعائیں کرنی ہے تو میرا یہ جو بچہ ہے نا یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو جی اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کا بہت زیادہ شوق ہے یہ مجھے اکثر ہی کہتا ہوتا ہے کہ ممہ مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر لے جاؤ تو میں نے کہا بیٹا کوئی بس تو ہے جس کا میں ہاں دے کے روک لوں اور سو ڈیٹھ سو رفیہ دو سو رفیہ دے کے میں دجھے اللہ تعالیٰ کے گھر لے جاؤ بیٹا یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بلایا تو ہم حاضری دینے ضرور جائیں گے تو بچے کا شوق ہے وہ بھی پورا کریں گے میرے کڑیوں بن رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ یہ دیکھیں میوز یہ منو سلوہ آیا ہے یہ مسائیوں نے ہمیں بھیجائے یہ چاول ہے یہ رائتا ہے اور یہ سالن ہے سالن کس چیز کے ہے آئی تینک آئی تینک آئی تینک آچھا چکن چکن نہیں علو چکن موٹن ہے موٹن موٹن آلو موٹن ہے جی یہ ہمارے گھر آیا ہے اور بچے کہتے ہیں ہم نے کھانا ہے آپ لوگوں سے مانگ دکھا آپ لوگوں نے کھلいたجاب ہم سے آئنے میں دیا ہے تو ہم نے انکو کھلانے لگی ہوں بروٹی کے ساتھ چابر کھلا دیں گے جب کی بروٹی کے ساتھ چاولİray کھلا دوں گی موسیقی موسیقی